السلام علیکم میں ہوں علیشہ اور آج میں آپ کی گت بہت جیت عبادت سکتے ہیں اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کرلئے گا اور جائزے سے شیئر کرلئے گا اور جو بھی پسپے میرے چینل پر آئے پھر اس مجھے سسکرائب کریں اور پیلا ایک آنکھ کو پر ایسی کرتے ہیں تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو پلٹ کروں اس کی نوٹفکشن ہوں تو چلیں چلتے ہیں کیچن میں اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج آپ کیے لے کر رہی ہوں متن سری پائے ہم متن سری پائے بین آنے کے لیے میں جائے سے کوشکھیا تھا اور میں آنیا ہم گاً stuk دہا تھا میں نے کوشکھا دیا تھا بہت زیادہ پانی دیا تھا بہت زیادہ پانی نے کاجی گاً اسی متن سےگگا جائے کیونکہ یہ خبت زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس میں دا علا تھا نمک اور میں نے پیاز اخر جنسن کر لیا تھا tremendous اور وہ اس میں ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے گل چکے ہیں یہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں یہ بہت اچھے سے گل گئے ہیں کیونکہ اگر یہ گلتے نہیں ہیں تو پھر یہ اچھے نہیں بنتے جاہے مطن کے پائے ہوں سیری پائے یا پھر ہوں کاؤ کے تو ان کو گلانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں یہ اس لیے یہ دیکھیں اتنا میں نے شوربہ کیا ہے اس کا تو اگر آپ کو شوربہ جتنا کرنا ہے آپ اتا کرنا ہے اگر آپ کو گاڑے بنانے ہیں تو آپ اس کا شوربہ اچھے سے جلا لیں تھوڑا گاڑا ہو جائے گا تو مجھے بنانے ہیں اتنے کیونکہ گھر میں سب لوگوں کو پسند ہے کہ تھوڑا سا شوربہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا پتلہ پسند ہے ویسے اور چیزیں جو بنتی ہیں ڈیشز تو وہ تو اچھی بنتی ہیں بھونی ہوئی لیکن یہ جو پائے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑے سے اچھے لگتے ہیں پتلے تو ان کو میں صرف اتنا بناوں گی بہت زیادہ پتلے بھی نہیں ہیں اس طرح سے ہیں اب میں اس کو ریڈی کرتی ہوں اور ریڈی کرنے کے لیے میں آپ کو رکھاتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہے کیونکہ اس میں پیاز ادھک لسن تو ہم ڈال چکے ہیں بلینڈ کر کے اور وہ اچھے سے اس کی اس کو اتنا زیادہ پکایا ہے کہ ان کی جو اسمیل ہوتی ہے پیاز کی تو وہ ختم ہو چکی ہے اس کے اندر تو بلینڈ کر کے ڈالتے ہیں تو صحیح رہتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سابوت ڈال دیتے ہیں تو سابوت نہیں ہوتا ہے کہ وہ صحیح سے ہوں نہیں پاتی پیاز پھر بھی آ جاتی شوربے میں تو وہ اچھے نہیں لگتی اس لئے میں بلینڈ کر کے ڈالتی ہوں اب جو ہم نے مسالہ بھوننا ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور فلم کو کر دیتی ہوں بند کیونکہ یہ ہو چکے ہیں بٹن پائے یہ دیکھیں یہاں پر مسالہ ہم ریڈی کرتے ہیں سیری پائے ہوں کا اپنے تو یہ میں نے لیا ہے اللہ علمیچ کا پوڈر 4 ڈالتی پوڈر 1 ڈالتی پوڈر یہ ہے ہرگزائی کا نمک اور 1 ڈالتی پوڈر دھنیا پوڈر جو ہے وہ آپ کو مارکر کا آئیلیوز نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو جو سابو دھنیا ہوتا ہے اس کو اچھے سے کوٹ لینا ہے یا بلینڈ کر دیجئے گا تو وہ پھر مسالہ اچھا بن جائے گا خوشبودار بنے گا اگر ہم بہار کا یوز کرتے ہیں دھنیا پوڈر تو وہ اچھا نہیں ہوتا نہ ہی اس میں خوشبود آتی ہے تو اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں یہ دیکھئے جب مسالہ بھون جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ مسالہ لگ جاتا ہے اور بہت پیاری اس میں سے خوشبود آتی ہے مسالہ بن جانے کی یہ پہچان ہوتی ہے جب تک اس طرح سے نہ بن جائے اچھے سے ہم نے دس منٹ تک اس کو اچھے سے ہلکی آنچ پر بھوننا ہے بہت تیز پر کریں گے تو یہ چپک جائے گا تو اس کو ہلکی آنچ پر کرنا ہے اور تھوڑی اس میں یہ جو آئل ہے نا تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں اگر آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئے تو پلیس اس کو لائک ضرور کریے گا اور کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میرے آج کی یہ مٹن جو سیری پائے ہیں یہ کیسے بنے ہیں یہ بہت مزے کے بنیں گے اور بہت چٹ پٹے بنیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اچھے سے مسالہ بھون چکا ہے اور بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو اب اس کو ہم ڈال دیتے ہیں سیری پائےوں میں یہ دیکھئے یہ سب اچھے سے میں سپونس ڈال دیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں آپ جب بھی سیری پائے بنائیں تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا لائل میرچے کا پورڈر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ڈالنا چاہیے کیونکہ اس کو تھوڑا سا سپائیسی بناتے ہیں تو پھر جا کے یہ بہت مزیگے بنتے ہیں تو سیری پائے جو ہوتے ہیں وہ چٹ پٹے ہی مزیدار لگتے ہیں سالہ ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں یہ ہری میرچے ڈال دوں گا کیونکہ ہری میرچے ہیں تو شان ہوتی ہیں سالن کی اس میں جب تک سالن میں نہ ڈالو ہری میرچوں کو تو وہ سالن خوشبودار ہوتا ہی نہیں ہے ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا میرچوں کی بنا تو آج میں سیری پائے جو لے کر آئی ہوں تو آپ کو جیسے پتا ہے کہ آج چاند رات ہے اور صبح روزہ ہے تو اس لئے سب نے فرمائش کی تھی کہ ہم سیری پائے کا مطلب سہری کریں گے تو سیری پائے بنائیے گا تو میں اس لئے سیری پائے بنا رہی ہوں صبح سہری جو ہے پہلا روزہ پہلا روزہ کی تیاریاں شام سے شروع ہو گئی یہ دیکھئے اس میں آگے وائل اب میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں پانچ منٹ کے لیے وہ اس لئے چھوڑوں گی اس کو تاکہ جو میرچے ہم نے ہری ڈالی ہیں اس کی خوشبود اس میں بس جائے تو ابھی ہم نے اس کو میرچوں کو ڈالا ہے تو اس میں تھوڑا پانچ منٹ لگیں گے تاکہ سالنے پورے میں ہری مرچوں کی خوشبود آجائے تو جب یہ ریڈی ہوتا ہے تو میں آپ کو بلکل ریڈی کر کے دکھاتی ہوں آپ بھی اپنے گھر والوں کے لیے اسی طرح سے اچھے چھے ڈیشز بنائیے سہری کیلئے یہ دیکھیں یہاں پر میرچوں کا کلر چینج ہو چکا ہے اور یہ بلکل بن چکے ہیں ریڈی ہو گئے اب ہم فلیم کو کر دیتے ہیں بند اب اس میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا باری کٹا ہوا اور پیسا ہوا گرم مسالہ گرم مسالہ ضرور ڈالیے گا کیونکہ گرم مسالہ کی خوشبود ہوتی ہے وہ بہت ہی پیاری ہوتی ہے اور سے تھوڑا سی سپیسی اور ہو جاتا ہے سالن تو میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں بہت مزے کا بنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر رہا ہے اور سیڈی پائی بہت مزے کے بنے ہیں مٹن سیڈی پائی بہت زبردست بنتے ہیں اگر ان کو بہت اچھی طریقے سے بنایا جائے تو تو اس طریقے سے ریڈی کریے گا جس طرح سے میں نے اس کو ریڈی کیا ہے آپ بھی اس طرح سے ریڈی کریں گے تو آپ کی سیڈی پائی پر بہت مزے دار بنیں گے اور چٹ پٹے بنیں گے تو گھر میں سب سو چکے ہیں رات کا ٹائم ہے اور میں اپنا یہاں پر سہری کے لیے اسی ریڈی کیا ہے تاکہ اس کو سہری میں آرام سے سب کھا سکیں آرام سے اور اچھے سے روزہ رکھیں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو روزہ رکھنے کی ہمت دے تو چلتی ہوں اور ملتی ہوں پھر اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا تو مجھے اور میری فیملی کا اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ